اسلام علیکم آج میں حموز بنا رہی ہوں بہت مزے کا یہ ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہوتا ہے میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے وہ میں بتاتی ہوں ٹو ٹیبل اسپون میں نے یہاں پر وائٹ تل لیا ہے اور اس کو ہلکا سا روست کر لیا ہے اور ون پیس میں نے لیمن کر لیا ہے ون انچ کا ایک جنجر کا پیس میں نے لیا ہے اور ون ٹی اسپون سالٹ ہے چک پیل میں نے ون کپ لیا تھا رات میں پانی میں سوک کر دیا تھا اور اس کو سالٹ ڈال کر میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے بلکل گلا لینا ہے اور یہ آلیو آئل ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل اسپون میں یوز کروں گی سب سے پہلے یہ میں نے روستڈ تیل ڈالا ہے چوپر میں اور اس کو میں پاڈر بناوں گی ڈرائی مکسر میں بھی پاڈر بنایا جا سکتا ہے میں نے چوپر میں ہی اس کو پیس لیا ہے اور یہ باریک ہو گیا ہے تیل اسی میں اب میں بوائل کیا ہوا یہ چنہ ڈالوں گی چنہ بلکل گلا ہوا ہونا چاہیے یہ تقریباً آٹھ سے دس ٹیبل اسپون میں اس میں یوز کر رہی ہوں باقی بچ جائے گا میرا اور تقریباً اس میں میں نے نائن سے ٹین ٹیبل اسپون میں نے بوائل کے وہ چنہ ڈالا اور یہ جنجر کو میں گریٹ کر کے ڈال لئی ہوں باریک کاٹ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ لیمن جوس میں نے اس میں ڈالا اور تقریباً ٹو ٹیبل اسپون آلیو آئل ڈالا تیل زیادہ نہیں ڈالنا اس میں بھی ون ٹی اسپون میں نے سالٹ ڈالا ہے سالٹ سب لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے اور اس کو میں ڈھک کر باریک پیس لوں گی یہ میں پیس کر لائی ہوں یہ میں دکھاتی ہوں کتنا ابھی باریک ہوا ہے تھوڑا دردرہ سا ہے یہ اور باریک اس کو کرنا ہے اس میں میں تھوڑا سا ایک پیس میں نے آئس کا کیوب ڈالا ہے اب اس کو ایک بار پھر سے پیس ہوں گی باریک کرنا ہے اور جن لوگوں کے پاس آئس کیوب نہیں ہے تو پھر یہ تھنڈا پانی سریش کا ہاف کپ اس میں ڈالنا ہوتا ہے اور یہ ہمارا پس گیا ہے فیل ہو رہا ہے کہ بہت باریک سا یہ پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں بلکل باریک پیسٹ بنانا ہے اس کا اس کا میں اب ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اور یہ میں نے نکال لیا ہے ڈش میں اور اس میں مجھے آئل ڈالنا ہے تو اس کے لئے میں تھوڑا سا اسپیس بنا لیتی ہوں جو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور یہ ایک پیس میں نے آلیب رکھ دیا ہے پانچ چھے چک پیس رکھا ہے اور یہ آپشنل ہے اور اس کے بعد اس میں میں تیل ڈالوں گی جو میں نے اسپیس بنایا تھا تقرین فور سے فائل ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا اوپر بھی ڈال دیتی ہوں اور اس میں ہاف ٹی اسپون کرش کیا ہوا ریڈ چلی پودر میں نے ڈالا ہے سپرنکل کیا ہے اور اس کو روٹیوں سے کھائیں بہت مزے کئی لگتا ہے کھانے میں اس میں ہلکا سا تیل میں بھی ڈپ کرنا ہوتا ہے فلافل سے کھائیں سب کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے اور سالف دی شارٹ کرنے کے پہلے اس کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے فلافل کے ریسیپی میں نے پہلے بھی اپلوٹ کیا جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو پھر میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں سب اس کو ضرور ٹرائی کریں کھائیں انجوائے کریں کھائیں cیپ کیا کھائیں تو پھر کھائیں ساکیں مجر آپ موسیقی